بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں سائم ڈار لیکٹیکل انڈ الیکٹرونکس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کسی بھی وائر کو پروپر جوان لگا سکتے ہیں جی ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جوسر کی لیڈ ہے اس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں پروپر جوان لگائیں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ان وائرز کو بھی یہ 39 وغیرہ ہارڈ وائرز کو بھی جوان کس طرح سے آپ پروپر لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے کس طرح سے ایک پروپر اور اچھا جوان لگایا جاتا ہے چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے جس جگہ جوان لگانا ہے اس ویڈیو کو دوستو اگر ایسے کٹی ہو تو آپ نے اس کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں ان دونوں کو میں نے علیدہ کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پی ویڈیو سی کے تھوڑا سا میں بڑھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ نے دوستو آپ نے دوستو دونوں وائرز کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے دوستو دونوں وائرز کو برابل نہیں رکھنا دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ نے ایک وائر چھوٹی اور ایک بڑی رکھنی ہے ایک چھوٹی اور ایک بڑی دونوں کو آپ نے برابل نہیں رکھنا دوستو اس کا ریزن یہ ہے کہ عمومن جب ہم اس وائر کو جب جوان لگاتے ہیں تو جوان دونوں ایک جگہ آ جائیں گے اور آپ کی وائر یہاں پھر موٹی ہو جائے گی اور دوسرا جب آپ کوئی بھی کھینچ بگیرہ لگے گی تو دونوں اگر ایک جگہ جوانڈ ہوں گے تو دونوں کو شورٹ سرکٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے دوستو آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ ایک وائر چھوٹی اور ایک بڑی ہو اب دوستو دوسری وائر کو بھی میں اس کو دوستو میں ادھر سے کار دیتا ہوں دوستو اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نیلی ہم نے زیادہ ٹکی تھی اس لئے اب نیلی ادھر چھوٹی رہنی ہے ٹھیک ہے دوستو نیلی وائر اس کو ہم نے اس طرف چھوٹی کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گری کلر کی وائر بڑی ہے اس کو دوستو ہم سٹیپ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو سٹیپ کرنے کا پروپر طریقہ نہیں پتا تو اس ویڈیو کو میں لنک آئی بٹن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو اس کو بھی اس طرح سے سٹیپ کر لیتے ہیں بلو وائر کو بھی اس کو بھی در سے سٹیپ کر لیا ہے تو دوستو اب ادھر سے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو ان وائر کو ایک تو دوستو آپ امومن اس طرح جوان لگاتے ہیں نا یہ جوان لگ گیا اوپر آپ ٹیپ کر دیتے ہیں یہ جوان دوستو نہیں ٹھیک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جب اس کو کھیج لگے گی تو یہ اتر جائے گا دوستو دو طرح کے جوان لیس وائر کو لگائے جاتے ہیں مومن ہر وائر کو اس طرح کو آپ دھیان سے سمجھ لیں آپ نے سیمپلی اس کو اس طرح پکڑنا ہے دونوں وائر کو اور یہ رکھا اور اس کو آپ نے ایک وائر کو نیچے سے گھمانا ہے ٹھیک ہے گھما لیا پھر آپ نے اوپر سے ان کو اس طرح سے کر دینا ہے جوان ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جوان اتر گیا ہے کیونکہ میں نے سہی طرح سے اس کو ٹائٹ نہیں کیا ایک مرتبہ دوارہ دیکھ لیں اس کو ہم نے دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے اس کو نیچے سے اوپر لانا ہے اور اس کو جگہ سے پروپر جوانڈ کر دے رہے ہیں اچھی طرح سے اس کو دیکھیں دوستو یہ یہ نہیں نکلے گا آپ ٹھیک ہے دوستو ایک تو یہ جوانڈ ہو گیا اس کو یہ والا لگا دیا میں نے جوانڈ اور دوسرا جوانڈ دوستو اس بلو وائر کو لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کو دوستو جوانڈ لگانے کا طریقہ یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ اس کو ایسے در رکھا ہے کنڈکٹر کو ٹھیک ہے اور ان کو اپس میں اس طرح سے جوانڈ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جوانڈ بلکل اچھا ہو چکا ہے دوستو اب آپ نے اس کو ایک کو اس طرف اور دوسرے کو اس طرف رکھ کے اوپر ٹیپ کر دینا تو آپ کا جوانڈ چی طرح سے فیکس ہو جائے گا دوستو یہ تو بات ہوئی فلیکسیبل وائرز کی یعنی ایک کیبل کی اب دل سے باری آ جاتی ہے ان وائرز کو کس طرح سے جوانڈ لگا جاتا ہے دوستو ان وائرز کو کس طرح سے جوانڈ لگا جاتا سکتا ہے دوستو ان وائرز کو بھی سٹیپ کرنے کا طریقہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے اس ویڈیو کو لنک میں ڈسکریپشن میں اور آئی بٹن میں دے دوں گا آپ دور سے جاگر دیکھ سکتے ہیں اس کو دوستو میں سٹیپ کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سٹیپ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو اس کو بھی امومن اس طرح جوانڈ لگاتے ہیں جو کہ گلت ہے لیکن اگر آپ اس کو مومن باہر لگا رہے ہیں اوپن ایریا میں اس کا یہ جوانڈ بھی چل جائے گا اس کو بھی دوستو آپ نے اسی طرح لگانا ہے اگر انڈرگراؤنڈ وائرنگ میں ہے تو آپ نے اس کو اس طرح لگانا ہے جیسے اس وائر کو لگا ہے ایسے بھی لگ سکتا ہے اس کا جوانڈ کے دوستو ایسے بھی نہیں اترے گا اور ایک اور اس کا طریقہ کا رہا ہے دوستو وہ ہے ان وائرس کو میں پہلے کٹ کر لیتا ہوں یہ ہارڈ ہو گئی ہیں آگے سے دوستو اس کو میں نے سٹیپ کر لیا اب دوستو ایک اور طریقہ کہا رہی ہے کہ آپ نے ان وائرس کو کھول لینا ہے ہون لے کے بعد ان کو آپس میں اس طرح رکھ کے ٹھیک ہے دوستو اس طرح رکھ کے آپس میں اس کو اس طرف ٹھیک ہے اور اس کو اس طرف کو چک کر دیتے ہیں یعنی اس طرف اس کو بینڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ بھی جوانڈ لگ گیا ہے اب اس کو آپ نے پلائر کے مدد سے اوپر سے ٹائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر ٹیپ کر دیں اس کے بعد ہی اس کو اور اس کو میں آپ جوانڈ لگا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو اس وائر کو جوانڈ لگایا ہے آپ نے سمپلی تھوڑا تھوڑا آگے سے کٹ کر لی اگر خراب ہے تو اس کو ادھر سے جوانڈ لگا لی ہے دوستو اگر آپ نے کوئی کوسٹن پوچھنا ہے یا کسی بات کی آپ کچھ سمجھ نہیں آئے تو نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے یا کوئی بھی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی یا کسی بھی قسم کا آپ نے جوانڈ پوچھنا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو میں نے چھیل لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو چھلنے کے بعد دوستو آپ نے دو وائرز کو لیدہ کر لینا ہے ان دو وائرز کو بھی آپ نے دیکھ سکتے ہیں ان دونوں وائرز کو بھی لیدہ کر لیا ہے ایک کو آپ نے دونوں کی طرف رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان ایک اور دوسری کی دو کو واپس میں آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو ایک کو اس طرف دوسری کو اس طرف بینڈ کر کے پلائر کے مدد سے اچھی طرح سے ٹائڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے ٹائٹ کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے کیچ رہا ہوں یہ جوانٹ بہت اچھی طرح سے لگ گیا ہے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کا لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سائم ڈار لیکٹیکل اور الیکٹرونکس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا لینک جلد نوٹیفکیشن جلد سے جلد مل سکے اور سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر اللہ نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلد سے جلد مل سکے نئے آنے والی ویڈیو تک کے لئے دوستو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات